جو اللہ کی خالقیت کا انکار بھی کرے رازقیت کا انکار بھی کرے اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان بھی رہے یہ ممکن نہیں ہے شیعہ سننی کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ اللہ خالق بھی ہے رازق بھی ہے حیات بھی وہی دیتا ہے اور مماد بھی وہی دیتا ہے ٹھیک اب اس کے ساتھ میں ایک بات کرتا ہوں لوگ سنیں گے تو حیران ہو جائیں میں کہتا ہوں کہ نبی کریم زندہ کر سکتے ہیں مردہ کو نبی کریم مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں زندہ کو مردہ کر سکتے ہیں مجبور کو مجبوری سے نکال سکتے ہیں بیچارے کو بیچارگی سے نکال سکتے ہیں روزی دے سکتے ہیں جن کو چاہیں ان کو روک سکتے ہیں لیکن یہ کوئی تضاد نہیں رکھتا اللہ کی اس ربوبیت اور اللہ کی اس خالقیت اور رزاقیت کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا بالکل واضح فیصلہ ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے ہوتا ہے نبی کریم کو یہ اجازت اللہ نے دیا ہے اسی طرح جس طرح سے حضرت عیسیٰ کو دیا ہے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں میں بیمار کو شفا دیتا ہوں میں اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جو نبی کریم کے بیٹے امام مہدی کے بھی پیروکار ہوں گے نبی کریم نبی کریم وہ سردار انبیاء ہیں سردار انبیاء لہٰذا نبی کریم ہائی ہیں زندہ ہیں اسی طرح جس طرح سے قرآن نے شہید کو زندہ کہا ہے شہید اگر انداللہ یرزقو انداللہ یعنی انداللہ رزق پاتا ہے تو نبی کریم بھی اس سے زیادہ بہتر طور پر زندہ ہیں اس کی ان سے مانگنا مانگنا ان کو خالق سمجھ کر مانگنا نہیں ہے اللہ کی مخلوق اور اللہ کا رسول اور واسطے یہ فیض سمجھ کر مانگنا ہے اس حوالے سے نہ صرف یہ شرط نہیں ہے نہ صرف یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ این اللہ کی عبودیت اور بندگی کا اقرار ہے اور اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ بھی رسول قریم کی ذات بابر